پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی پانچ میچز کی سیریز کے چوتے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ کو شکست دینے کے بعد کوومی ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئی یاد رہے کہ گزشتہ روز کراچی کے نیشنل سٹریڈیم میں کھیلے گئے سیریز کے چوتے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ نے لگاتار دوسری مرتبہ ٹاس جیت کر پہلے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی بابرازم کی شاندار اننگز کی بدولت پاکستان ٹیم نے چھے کلاڑیوں کے نقصان پر تین سو چونتیس رنز بنائے کپتان نے دس چوکوں کی مدد سے ایک سو سات رنز کی جارہانہ اننگز کے لی جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹریالیس اشارے چار ورز میں دو سو بتیس رنز پر ڈیر ہو گئی پاکستان کی جانب سے عسام امیر چار اور محمد وسیم نے تین کلاڑیوں کو آؤٹ کیا حارس رعوب دو اور شاہین شافریدی نے ایک وکٹ حاصل کی نیوزی لینڈ سے سیریز کے آغاز سے قبل آئی سی سی ون ڈے رنکنگ میں نیوزی لینڈ دوسری جبکہ پاکستان پانچوے نمبر پر تھا تاہم کیویز کے خلاف لگاتار چار میچز میں کامیابی کے بعد پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا ہے اور نیوزی لینڈ پانچوے نمبر پر ہے آئی سی سی رنکنگ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے ون ڈے رنکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے چوتے ون ڈے میں فتح کے بعد پاکستان کے مجموعی ریٹنگ پوائنٹس ایک سو تیرہ اشاریے چار آٹھ تین ہو گئے ہیں آسٹریلیا کے رنکنگ پوائنٹس ایک سو تیرہ اشاریے دو آٹھ چے جبکہ انڈیا کے ریٹنگ پوائنٹس ایک سو بارہ اشاریے چے تین آٹھ ہیں پاکستان فلحال آسٹریلیا اور بہارت کے خلاف ڈیسیمل پوائنٹ پر آگے ہے اگر پاکستان نیوزیلینڈ کو کلین سویپ کر لیتا ہے تو اس کی برطری واضح ہو جائے گی پاکستان کا نیوزیلینڈ کے خلاف پانچوا اور آخری ون ڈے میں سات مئی کو کھیلا جائے گا اگر قومی ٹیم کی آخری ون ڈے میں کیوی سے شکست ہو گئی تو رنکنگ میں تیسرے نمبر پر آ جائے گی اور پہلے نمبر پر کینگروز یعنی آسٹریلیا کا قبضہ برقرار رہے گا آئی سی سی کا آفیشل ون ڈے رنکنگ سسٹم دو ہزار پانچ میں متعارف کرایا گیا تھا آئی سی سی کی رنکنگ کا طریقے کار اعداد اسمار کے برطانوی ماہر ڈیویڈ کینڈکس نے تیار کیا تھا تیار کردہ فارمولے کو ماضی میں بھی اپلائی کیا گیا تھا تاکہ ٹیموں کی پوزیشنز کا اندازہ لگایا جا سکے یاد رہے کہ رنکنگ کے اجرا کے بعد سے پاکستان کی بہترین پوزیشن تیسری رہی ہے ماضی میں اس فارمولے کے مطابق پاکستان ایک انیس سو اکنمے میں ون ڈے رنکنگ میں پہلی پوزیشن پر تھا لیکن اس پوزیشن کی کوئی آفیشل حیثیت ہی نہیں تھی